مغرب کی نماز تو وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کرنے اس سال جا رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ زلہجہ کا چاند ہونے سے پہلے پہلے بال اور ناخون کٹ لیں کیونکہ مستحب ہیں ان لوگوں کے لیے جو قربانی کریں گے کہ چاند ہونے کے بعد وہ قربانی کرنے تک بال اور ناخون نہ کٹ لیں یہ مستحب ہے مستحب ہونے کا مطلب کیا ہے خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس پر عمل کرلو تو بہت اچھی بات ہے اور بائی چانس اگر آپ عمل نہیں کر پاتے ہو یا جان بوجھ کے بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو قربانی میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں بہتر یہ ہے آپ کا ثواب بڑھ جائے گا آپ کو ایک ایکسٹر فضیلت حاصل ہو جائے گی اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہو کیونکہ زلجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہیں اب لوگوں کے کال آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مفتی صاحب بال اور ناخون کا کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے تو آج انشاءاللہ چاند ہو جائے گا چاند ہو جانے سے پہلے پہلے آپ بال اور ناخون کلیر کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخون نہ کٹے یہ اس کے لیے بہتر ہے تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی خراب ہو جائے گی یا قربانی کا ثواب کم ہو جائے گا یا کوئی گناہ ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ایکسٹرا فضیلت ہے جیسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہونا یہ مستحب ہے یعنی اچھی چیز ہے اگر قبلے کی طرف رخ ہو جائے لیکن اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے اسی طرح سے قربانی تو ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ بال اور ناخون چاند ہونے کے بعد نہ کٹے جائیں پھر قربانی کرنے کے بعد ہی کٹے جائیں ٹھیک ہے اب اس سلسلے میں آپ ایک دو مسئلے اور سمجھئے گا کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اگر بال اور ناخون نہ کٹے چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کا دن آنے تک تو ان کو بھی ثواب ملے گا ٹھیک ہے اور بال اور ناخون کٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے جو عورتیں قربانی کر رہی ہیں ان کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ چاند ہو جائے تو پھر بال اور ناخون نہ کٹیں پھر اپنی قربانی ہو جانے کے بعد ہی بال اور ناخون کٹیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اپنے سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں واتس اپ اسٹیٹس پر لگائیں گھر پر سب کو دکھائیں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو کلیر ہو جائے ایک ضروری مسئلہ اور کہ قربانی کے ظل حجہ کا چاند ہو جانے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناہون نہ کاٹنا یہ مستحف ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے شرمگاہ کے بال چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ناہون چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ اگر چالیس دن تک کوئی اپنے بال اور ناہون نہیں کاٹتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اگر چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور آج چاند ہو گیا آپ بال اور ناہون نہیں کاٹ پائے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ چالیس دن سے اگر اوور ٹائم ہو گیا ہے آپ کی شرمگاہ کے بالوں کو اور ناخونوں کو تو پھر آپ کاٹ لو کیونکہ پھر یہ گناہ ہے اور مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتقب ہو جاؤ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اسی لئے گناہ سے بچو پھر امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھے سمجھ آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ